اور مشرکین انہوں نے تین سو سال بودھ رکھے تکھانے کام میں جب ہمام اور انبیاء نے کام شروع کر رہا ہے اب کس طرح میند کی یہ امت بنائی ہے امت کیسے بنی ہے ایک انسان ایک انسان میند کر رہا ہے سارے دشمنی کر رہا ہے دیکھو تین سو ساٹھ خداوں کو ماننے والے ان کو ایک اللہ کو ماننے والا بنانا جو آخرت کو نہیں مانتے مر گئے بٹی ہو گئے آئیدہ بٹنا وکنہ درابا سارے کا رجعب پرید مر گئے بٹی ہو گئے پھر اٹھنا یہ بہت بڑی فات ہے قرآن کو کہتے نساتیر اولی یہ بے سنت باتے بھیلوں کی ایسے بیکار باتے ہیں رہوزو بلہ امام الانبیاء کو کہتے یہ مجلون ہے یہ شاہد ہے یہ شاہد ہے جاندوگر ہے پریجوں کو کہتے اتا کی بیگیاں ہیں اب بتاؤ کون سی بات سیدی ان مشرقین کی یہاں سے کھی جائے چیئے سال میں کون سی میند کی ایک تراک چوبی ہزار صحابہ دین کے دائی سارے نمازی روزہ رکھنے والے صحیح یقین والے صحیح طریقوں والے اللہ کی عبادت کرنے والے پڑیا ایمان والے کیسے بنائے ہیں یہ امت ایسی امت تیار کی جو ساری دنیا میں دین پھیلائے صرف اپنی عبادت والے نہیں بنائے ملکہ نبی رہ السلام کے کام کرنے والے بنائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو تیار کیا اپنے ساتھ ایسی امت تیار ساتھ نے یہ دلاغ جو بھی ہزار بندوں کی بنائے اب ہر بندہ سوچے آپ میں سے اور میں ہم سب سوچے آج سے پہلے تیری ساتھ سے لیٹر اب تک آج سے سن انیس سو اکانوئے سن انیس سو اکانوئے سے دیکھے سن انیس سو ایک تک دھت سال ہو گئے سن انیس سو کیارہ تک بھی سال ہو گئے آج آج دو ہزار چودہ ہیں تیری سال ہو گئے تیری سال کے اندر ہر بندہ سوچے میں نے کتنے بندے تیار کی کتنے مسلمانوں کو سوچو جو اللہ کو مانتے جنت کو مانتے قرآن کو مانتے نبی کو مانتے آخرت کو مانتے نماز کو حق سمجھتے دعا تو پھنی چاہے روزت ورکرچائے ایسے لوگوں پہ سے میں نے آپ نے ہر ہر بندہ سوچے یہ اشاق میں کتنے مسلمانوں کو عملوں پہ ڈھانا جو آخرت یردت و خافروں کو مسلمان کر کے عمل کرنے والا بنایا نیت کا دائی بنایا اللہ کے فضل سے میں نے آپ نے کتنا بنایا آہد میں اور آپ اپنی مبارک میند اس کو بھول چکے بھول چکے ساڑھے سات عرب انچان دنیا میں نے ان میں دو دھائی عرب مسلمان ہیں کسی طرح حصہ ایک ایک مسلمان کو ایک ایک مسلمان کو دو تین کافر حصے میں آتے ہیں اسلام میں نفتہ نہیں کرنے کی دو تین کافر بس ہر بندر تین کافر مسلمان کر لے ساری امت تو ساری امت میں کوئی عیسائی نہیں رہے گا کوئی یہودی نصرانی وہ اسے کری تو کچھ نصر خطر صرف اتنا کام لیکن کرے تو دم ہے باتے بنانے سے کیا ہوتے ہم بھول گئے اپنے کام کو اپنے مقصد میں بھی بیٹ میں شام ہوں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اپنی نماز پاری روزہ رکھ لیے آج زکاة آدھا گھنی مقصد دو قسم کے بندے ہیں دو قسم کے آج ساری دنیا جب ساری قومتیں مسلمان میں لگاو دوسروں کو چھوڑو شافر سارے مسلمان دو قسم کے ہیں دیکھ قسم جو دین سے دور ہے بیچ جو خود ننگا ہے وہ دوسرے کو کیسے تہلائے وہ خود ننگا اس کے پاس اپنا نہیں ہے جس کے پاس اپنا دین نہیں وہ دوسرے کو دین والا کیسے بنائے ایک طبقہ یہ جو دین پہ نہیں جانا رہا اس کو چھوڑو اس میں کیا دین پہلانا اب آج دوسرا طبقہ جو نماز روزہ آج زکھا ذکر عبادت دناوٹ نیک صالح لوگ مہت عبادت گزار لوگ اب یہ کیسے زندگی گزار رہی ہیں یہ ایک آدمی وہ صبح پہتا ہے کیونکہ نیک صلت کے مطابق چالا رہا ہے صبح اٹھے گا الحمد اللہ اللہ احیانا سنت کے مطابق بسواق سنت بیتر حلا میں گیا سنت کے مطابق باہ آیا سنت کے مطابق نہ حضور کیا سنت کے مطابق کیونکہ نیک بزرگ ہے سنت کے مطابق پھر تحجد پڑی سنت کے مطابق پھر مسجد میں گیا باج مطابق نماز قدر پھر چھوڑی دیر بیٹھا رہا اشرا پڑی سنت کے مطابق پھر پھر گھر آیا کھانے پہ بیٹھا سنت کے مطابق دائیہ سے کھانا دائیہ سے پینا جو عذاب ہے کھانے کے پارغ ہوا کپڑے پدلے سنت کے مائے زہر زندگی زندگی سارے گزار رہے جس طرح تو دیر کیسے پھیلے مجھے آف سنت یہ سارے ہی نیت یہ سارے نیت لو کیوں زندگی گزار رہے ہیں کھر سے کربار کربار سے گھر کھر سے مست مست سے گھر یہ زندگی خودر رہی تو دیر کیسے پھیلے مجھے آپ بتاؤ اپنے آپ پھیلتے بی نمازی کے پاس چل کے جانا اس کو سمجھانا حج کرنے کے لئے پانچ ہزار کلومیٹر جائے گا حج کر کے آئے گا اور یہی حج ہی سار پانچ گھروں تک اس بے نمازی کو نمازی بنانے کے لئے اس کے لئے ایک دن نہیں لگائے حج کے لئے چالی دن لگائے اس کے پاس جاتا ہی نہیں اگرے سار پھر حج کو اپنے محلے میں اس آدمی کو نماز کے لئے جانا یہ نمازیوں کی صفحے جتنی پچھلے تھا اتنی نمازی اب ایک سف نمازیوں کی آج اگرے سار بھی ایک سف ہے یہ سف نمازی میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں ہمیں خوش ہونا چاہیے ہم خوش ہو کے چاہدر ہیں